وزیراعظم عمران خان نے وزرک متنازے بیانات سے روک دیا بیانات سیاقوں سباق سے ہٹ کر چلے فباہ چودری کی وضاہہ دفاقی کابینہ کے اجلاس میں معاونین اور مشیروں کے اساسوں پر گفتو شفافت کے لیے اساسوں کے تفصیلات جمع کرانے کی ہدایات کابینہ کو سعودی رب کی نئی حج پولیسی پر بریفنگ افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام توسیع کا معاملہ مواخر آرمی چیف جنرل خمر جعوید باجبہ سے چین کی پیپرز لیبریشن آرمی کی دس رکنی وقت کی ملاقع چینی وقت کی قیالت میجر جنرل ڈاکٹر یوفیوہو نے کی آرمی چیف نے طبی سامان کی بروقت فراہمی پر چینی وقت کا شکر یادہ کیا کرونا سورتحال اور پاکستان کی موثر حکمت عملی پر دی بات چیف چینی وقت نے پاکستان کی تمام فورمز پر حمایت کے عظم کا یادہ کیا لاہور سمیت پنجاب کے مزید تینتیس مقامات سیل کرنے کا فیصلہ منظوری دے دی گئی لاہور، گجراد، گجرانوالہ، ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد کے علاقے شامل گلبگ، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن اور اندرونے شہر سیل ہوگا لاہور کے متاثرہ علاقوں میں چینوے ہزار دو سنتیس کر دو لاکھ تینتیس ہزار خاندان رہائش پذیر ہے پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں مویشی منڈیاں لگانے پر پاوندی مویشی منڈیاں شہروں سے دور لگائی جائیں گی، شہری قربانی کے جانور کیسی خریدیں گے، سیفارشات پر کام جاری، ایس او پیز جند روز میں واضح کیے جائیں گے جو آلے متحد ہو جائیں، اچھا وقت آنے والا ہے، آسیف علی زداری کی ورکرز کو ہدایات کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں میں سیاسی سمجھ بوجھ نہیں، صوبوں کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کیا جا رہا ہے مقدمات کا کوئی خوف نہیں، حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہ کیا تو خوفناک صورتحال جنم لے سکتی ہے حکمران آئین سمیت ہر چیز توڑ پھوڑ دینا چاہتے ہیں جہانگیر ترین اور اسد عمر نے ایک دوسرے کے چھٹی کرائی، عمران خان وزراء کو خبردار کر چکے کہ پانچ چہمال میں خود کو تگڑا کرنا ہوگا، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا فواد چوتری کے انکشافات کہتے ہیں حکومت بنتے ہی اقتلافات سے پولٹیکل کلاس باہر ہو گئی خلاہ پور کرنے والے سیاست سے تھے ہی نہیں پاکستان میں گھرونہ سے مزید ایک سو پانچ امبات، آدھا تین ہزار چھسو پچانوے، تین ہزار نوستشیالیس نائے مریض، تین ہزار دوستشیس مریضوں کی حالت تشویش ناک ایک ہزار ایک سو تین، پنجاب میں ایک ہزار چار سو پچانوے، خیبر پختور خامے آر سو تین تالیس، بلوچیسان میں ایک سو چار، گلگت بلتستان میں بائیس، آزاد کشمیر میں بائیس اور اسلام آباد میں ایک سو چھے مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا بے قابو اقدامات بے سود، حلاکتیں چار لاکھ چھہتر ہزار ہو چکی ہیں، بانوے لاکھ پندرہ ہزار مریض امریکہ میں ایک لاکھ تیس ہزار، برازیل میں ایک آون ہزار چار سو سات، برطانیہ میں بیالیس ہزار چھسو سنتالیس، اٹھلی میں چونتیس ہزار چھسو ستاون، بھارت میں چودہ ہزار ستائیس اور سعودی عرب میں ایک ہزار تین سو سات اموات لاہور ہائی کورٹ کا پلازما فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم پلازما خریدنے والوں سے انفومیشن لیں اور لوگوں کو پکڑیں سیکرٹری صحت کو ہدایات آج کل دو جملے مقبول ہیں، سرکاری اسپتال میں جان، پرائیوٹ اسپتال میں مال نہیں بچتا، چیف جسٹس کے روابس ڈاکٹر یاسمین راشید کہتی ہے، ملک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، ڈاکٹرز کو خدمت انسانیت پر مسیحہ کا درجہ دیا گیا نرسیز اور پیرامیریکل سٹاپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ڈاکٹرز اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دن رات خدمت کر رہے ہیں جون کے آخر اور جولائی کے آغاز میں کرونا اپنے عروض پر ہوگا، وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے خبردار کر دیا کہتے ہیں اسپیس پر عمل کرنا قوم کا فرض ہے، سندھ حکومت کئی معاملات میں خود مختار ہیں، مگر کرونا وارث پر بھی سیاست کر رہی ہے اور پشاور میں سی ٹی ٹی کی کارروائی چار دہشتگرد مارے گئے، دہشتگرد غازی آباد میں ایک مکان میں پناہ لیا گئے تھے چار کلاشن کوپ، چھے دستی بم اور سیکڑوں کارتوس پر آمد